دانش پینٹنٹ ایک پر آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیل ٹیو کا ایک نئے ڈیزین لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس ویڈیو میں آپ ساتھ بڑی تفصیل میں شیئر کیے جائے گا کہ یہ ڈیزین کیسے تیار کرنا ہے اور بیس کیسے تیار کرنی ہے پینٹ کیسے تیار کرنا ہے سو یہ ساری معلومات آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی بیس آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ انیمل پینٹ ڈبل کورڈ اس کے اوپر لگایا ہے ڈبل کورڈ لگانا ہے ضروری ہوتا ہے سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بریلینٹ وائٹ ڈبل کورڈ لگا کے آپ چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں جب خوشک ہو جاتا ہے اس کے بعد آئیل ٹیوب کے ساتھ اس کے اوپر ڈیزین تیار کیا جاتا ہے سو یہ آپ نے مائنڈ کے اوپر رکھنا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح خوشک ہونے دینا ہے ڈبل کورڈ لگا کے سو اگلا ہمارے پاس جو سٹیپ ہے وہ ہے آئیل ٹیوب کو تیار کرنا یہ ہمارے پاس ہے روز کلر روز کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیڈ بھی اس کا روز ہی ہے اور پچاس ایمل کی آئیل ٹیوب ہے میری آئیل کلر کمپنی ہے جس نے یہ آئیل ٹیوب تیار کی ہے سو اس کے علاوہ بریلینٹ اس کے علاوہ آپ بلو برڈ کے آئیل ٹیوب بھی استعمال کر سکتے ہیں کیمل آرٹسٹ آئل کلر کی آئل ٹیوب ملتی ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں مٹی کا تیل یا تارپین آئل اس کو کہتے ہیں ہری بوتل میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آئل ٹیوب کو مکس کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پیٹرل میں آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا سو جگہ کے حساب سے آدھی آئل ٹیوب کی ہمیں ضرورت ہے سو آدھی آئل ٹیوب جو ہے اس کو ہم جار میں علیدہ کر لیں گے سو جیسا کہ دوستو آپ نے دیکھا کہ آدھی آئل ٹیوب ہم نے علیدہ کر لی ہے اب اس کو مٹی کے تیل میں مکس کیا جائے گا سو آپ نے پچاس ایمل کی آئل ٹیوب میں دھائی سو ایمل کے برابر مٹی کا تیل ڈالنا ہوتا ہے آپ پچاس ایمل کم یا زیادہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں سو اس کو آپ تھوڑا پتل بھی رکھ سکتے ہیں اس سے آپ گف بھی رکھ سکتے ہیں تھوڑا مٹی کا تیل ڈالیں گے گف بنے گیا آئل ٹیوب وہ تھوڑا ڈیزائن تیار کرنے میں دکت آتی ہے سو یہ کونٹیٹی جو ہے یہ آپ تھوڑی نوٹ کر لیں کہ ایمل کے برابر آپ مٹی کا تیل ڈالیں یہ مارے پاس ہے ململ کا کپڑا جیسا کہ آپ بریچ کے ساتھ بھی آئل ٹیوب لگا سکتے ہیں سو ململ کا کپڑا جو ہے یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم پریسنگ دے سکتے ہیں بریچ کے ساتھ آئل ٹیوب کا جو پھیلا ہوئے وہ کئی سے زیادہ ہو جاتا ہے کئی سے کم ہو جاتا ہے تو ڈیزائن تیار کرتے وقت دکت آ سکتی ہے سو دوستو اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو کہ آپ نے جو آئل ٹیوب لگائی ہے وہ کم ہے تو آپ کپڑے کو دوبارہ پینٹ میں ڈپ کر کے دوبارہ اس کیوپر لگا سکتے ہیں تو اسے جو پینٹ کی لیئر ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے اور جو ڈیزائن تیار ہوگا وہ مزید خوبصورت تیار ہو کے آئے گا دوستو سطح کے اوپر پینٹ کو پریسنگ دینے کے بعد اس طرح اس کو دوبارہ مزید آپ نے پریس کرنا ہے اسے پینٹ جو ہے وہ سطح کے اوپر برابر پھیل جاتا ہے اور یہ بھی ایک قسم کا ایفیکٹ ہی ہے ڈیزائن ہی اگر آپ اس کو یہی پر چھوڑ دیں تو یہ بھی قابل تعریف ڈیزائن ہے لیکن ہم نے جو آپ کو ڈیزائن دکھایا ہے وہ اس سے کہیں گنا زیادہ بہتر ہے خوبصورت ہے سو وہ اس ویڈیو میں آپ کو بنا کر دکھایا جائے گا ڈیزائن تیار کرنے کے لیے ہمیں ایک پلاسٹک بیک کی ضرورت ہوگی جگہ بلکل تھوڑی ہے تو جگہ کے حساب سے ہم نے پلاسٹک بیک وہ بھی تھوڑے کم سائز کا لیا ہے ویسے جگہ بڑی ہوتی تو بڑے سائز کا پلاسٹک بیک اس کے ضرورت ہمیں پڑتی سو پلاسٹک بیک پر بھی وہی کلر ہم نے لگا دینا ہے تاکہ ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ ایک تم برابر بن کے آئے کہیں سے کم یا زیادہ نہ ہو پلاسٹک بیک کے دونوں کونے پکڑ کے آپ نے اس طرح اس کے اوپر چلانا ہے تو ڈیزائن جو ہے وہ خود بخود تیار ہو جائے گا جو اس کی لک ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا سو آپ نے یہ پریسنگ دیکھے کلر کو آپ نے یہ ڈیزائن جو ہے یہ تھوڑا جلدی تیار کرنا ہے آپ نے اس کو زیادہ ٹائم نہیں دینا زیادہ ٹائم دیں گے تو مٹی کا تیل یا تارپین آئل جو آپ نے اس میں ڈالا ہے وہ آئی ٹیوب میں سے خوشک ہو جائے گا اور یہ ڈیزائن اس طرح انتیار نہیں ہوگا جس طرح ہم اس کی لک چاہتے ہیں سو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیزائن کتنا خوبصورت تیار ہو رہا ہے آپ پھر تین چار مرتبہ ٹائم کریں گے تو میں امید سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی یہ ڈیزائن تیار کر لیں گے یہ ڈیزائن بنانے جتنے دیکھنے میں آپ کو آسان لگتے ہیں اتنے آسان ہوتے نہیں ہیں آپ کو پریکٹس کرنی ہوتی ہے پریکٹس کے بعد ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈیزائن کیسے تیار کرنے ہے سو اگر آپ میں سے کوئی دوست پہلے مرتبہ میرے چینل پر وزٹ کر رہا ہے وڈیو کو دیکھ رہا ہے تو گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مزید اگر اچھے اچھی وڈیوز دیکھنی ہے مزید ٹیکچر کی وڈیو دیکھنی ہے آئلٹوینٹ کی وڈیو دیکھنی ہے تو وہ بھی اس کو مل جائیں گی آپ نے بیل آئیکن پریس کر دینا ہے جیسے وڈیو اپلوڈ کریں گے وہ آپ تک پہنچائے گی سو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے انسٹاگرام پر ٹک ٹاک پر وڈیو آپ نے شیئر کرنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کے پاس پہنچے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے ریسپونس ملے آپ کے لئے اچھی سے اچھی وڈیو لے کے ہیں ڈیزائن بنا کے ہم کریکشن بھی کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے بنا دیا تھا ڈیزائن دوبارہ ہم اس کی کریکشن کر رہے ہیں سو کریکشن کرنے سے ڈیزائن جو ہے وہ پرابر ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ ڈیزائن اچھا لگے تو آپ نے ہمارے وڈیو کو لائک کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے اگلی وڈیو میں آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نیا ڈیزائن لے کے ٹیکچر کا یا آئل ٹیوب کا جو بھی ڈیزائن ہوگا آپ دوستوں کے لئے وہ اچھا ڈیزائن ہوگا سو آپ نے اس وڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اگلی وڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے ہم کوئی اجازت دیں گھڑ بار موسیقی موسیقی